اسلام علیکم کلاس پورٹ سٹوڈنٹ یونٹ نمبر فائی زی ٹائگر کا آج ہم نے گرامر فوکس کرنا ہے اس میں ہمارا ٹاپک ہے پرسنل پرناؤن اپرناؤن انڈیکیٹنگ پوزیشن اپرسنل پرناؤن فر اگزمپل مائن، یورز، ہرز، دیرز، ایٹی سی ناؤن کے بارے میں آپ کو تو بتا ہے نا کسی پرسن، پلیز، تنگ یا ہیبٹ کا جو ہوتا ہے نام اس کو ہم پرناؤن کہتے ہیں تو ناؤن کی جگہ پر جو ورڈ جوز کہہ جاتا ہے سنٹنس میں یا پیرگراف میں یا سٹوری میں اس کو کہتے ہیں پرناؤن ٹھیک ہو گیا اور پرناؤن جو ہوتے ہیں ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو پرسنل پرناؤن جو ہوتا ہے وہ کسی خاص بندے کے ساتھ اس کو ریلیٹ کر جاتا ہے جیسے کہ مائی کے لیے مائن، یو کے لیے یورز، ہر کے لیے ہرز، دیر کے لیے دیرز ٹھیک ہو گیا یہ ہو گیا ہمارے پرسنل پرناؤن اور یہ ریلیٹ کرتے ہیں اس بندے کے ساتھ جس کے بارے میں بات کی جاری ہوتی ہے read the given examples below the pen is mine but you can keep it پرسنل پرناؤن کہ کس اپنے آپ کے بارے میں ذکر کیا جاری ہے اس بندے سے ریلیٹی this cat is mine, not yours یہ بلی میری ہے تمہاری نہیں ہے پرن میرا ہے لیکن تم اس کا استعمال کر سکتے ہو لیکن پر لے سکتے ہو پرسنل جو اپنے ساتھ چیزوں کو ریلیٹ کر رہا ہے the chair next to the window is his اب ہی کے ساتھ his his show کر رہا ہے پرسنل کو جو کہ ہی ہے it was his mistake not hers hers جو ہے وہ شی کے ساتھ استعمال ہوگا ٹھیک ہو گیا پرسنل پرناؤن of her is hers she is hers the bee is in its height bee جو ہے وہ non-personal pronoun ہے تو اس کی ساتھ personal pronoun جو ہے وہ کونسا یوز ہو رہا ہے it مطلب bee جو ہے it ہے اس کا its use ہو جائے گا یہ personal pronoun of it ہو جائے گا the house on the corner is ours ours جو ہے وہ personal pronoun ہے جو ہمارے سے شو کر رہا ہے this house is theirs and its paint is peeling theirs جو ہے وہ شو کر رہا ہے پرسنل پرناؤن کو complete the sentences using the correct possessive pronoun for the word in world اچھا students جی students آپ نے دیکھا یہاں پہ کوششن میں پرسنل پرناؤن تو پرسنل پرناؤن جو ہے وہ اس کو پرسنل پرناؤن ہم کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ جب اس کے ساتھ کوئی possession شو کر رہی ہو کہ یہ کسی چیز سے ریلیٹ جیسے پر ہم نہیں آپ ایکزمپل پرسنل پرناؤن کی ان سب کو ہم پرسنل پرناؤن بھی کہہ سکتے ہیں possession کا مطلب ہے کسی کی ملکی زہر کرنا تو his hers theirs its جو ہے وہ possession کو شو کر رہی ہیں ان کو ہم پرسنل پرسنل پرناؤن بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر ایکزمپل دی گئے ہیں this is my bicycle تو اس کے ساتھ my کی ساتھ کون سا پرسنل پرناؤن آئے گا yes it is mine my کی ساتھ پرسنل پرناؤن جاتا mine use ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر اپوسٹروفی اس لگا کریں گے تو possession کو شو کرے گا آدرباز یہ person کے ساتھ اس کو شو کرے ہیں possessiveness کو کس اس بندے کی چیز ہے یا ان کو ہم پرسنل پرناؤن کہتے ہیں give this book to آئیشا آئیشا کے ساتھ کئے use ہوگا her it is hers they can choose any food to eat the choice is theirs they کے ساتھ theirs آئیشا کے ساتھ hers my کے ساتھ mine mine hers اور their جو ہیں وہ possessive personal possessive پرناؤن چھیک ہے some words have initial consonants which are not پرناؤنس like k in knife and w in wrap we put a or n with these words by focusing on the second letter کچھ words ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر first letter جواتا وہ silent ہوتا ہے اس silent letter کو چھوڑتے وے جن next letter اس کی آواز کے مطابق ہم نے a or n کو put کرنا ہے اگر وہ consonant کی sound تو ہم کیا کریں گے a put on کریں گے اگر وہ vowel کی sound رہذا ہم n put کریں گے ٹھیک ہو گیا اس میں silent letters کو ہٹا کے next sound نکل رہی اسے مطابق ہم نے کیا کرنا ہے articles لگانے a or n with mute consonant letters کیا ہے consonant letter mute next letter آواز کون سی آرہی ہے وہ vowel کی sound ہے یا پھر consonant کی sound ہے اس کے مطابق a or n put کریں گے she is an honest girl اب honest میں x silent ہے جو کہ consonant ہے لیکن آواز کس کیا آرہی ہے جی ہاں vowel sound آرہی ہے تو یہاں پر ہم کیا لگائیں an honest girl they will complete their work in an r r r میں h silent ہے to r o سے n لگائیں گے use the article a or n for the words given below next example میں دیکھیں next exercise میں دیکھیں کیسے کرنا n اچھا first word honest man honest میں h silent کس کی واز آرہی o کی تو o کی پیچھے کیا لگائیں an کیونکہ consonant کی نہیں بلکہ vowel کی sound آرہی ہے پھر wrong w silent ہے to sound کس کے آرہی ہے raw r جو ہے consonant آ wrong deed جی گیا اب knee k silent ہے لیکن second sound consonant تو آ آرہی ہے vowel کی تو nr آج گا نوب میں k silent ہے لیکن second letter ہے consonant ہے اس لئے ہم a knob لکھیں گے سمجھا گیا آپ کو اس طرح سے آپ لوگ نے باقی verse کی پیکٹس بھی کرنی ہے آج ہم نے سیکھا possessive personal pronoun اور articles کے بارے میں کہ the articles لگانے کے لیے sound ہم کریں گے read the following sentences and observe the use of capital letters for special events اب ہم دیکھنا کہ special event لیے capital letter use ہو رہے ہیں یہ observed Ramadan with his family Ramadan special event is R capital I Pakistan day is an important day in the history of Pakistan movement Pakistan P capital I D capital I Pakistan day میں دونوں کا first letter capital ہے باقی سپیلنگ smaller میں آئیں گے یہ ہو گیا special events just days کے لیے capital letter use کرتے ہیں they sacrifice our sheep on ید ال از اید کا capital آئے spelling first letter اور از ہ کھائی تو یہ ہو گیا special day کے spelling capital میں لگتے ہیں write the names of your favorite festival special events in your notebook اب آپ نے کام کیا کرنا ہے this is your homework آپ کے favorite festival which celebrate or our country will die first letter capital کر کے اپنی notebook پر لکھنے this is your homework ok students آج کے لئے تنہے کافی انشاءاللہ بھاکی ہم کل پڑھیں اللہ حافظ